اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں پارہ نمبر تین ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 261-261 ارشاد باری تعالیٰ ہے باموحورہ ترجمہ ہے جو مال اللہ تعالیٰ کی رحمے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو سات خوشے اگاتا ہے یعنی سات بالیاں اور ہر خوشے یا ہر بالی میں سو دانے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے کئی گناہ بڑھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے سب سے پہلے اس آیت کا شان مبارک دیکھتے ہیں یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان بن اخفان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غزبہ تبوق میں انفاق کے بارے میں نازل ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب ایک ہزار اونٹ اور ایک ہزار دینہ غر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لاکہ رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو الٹتے پلٹتے رہے اور فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی فیل انہیں نقصان نہیں دے گا اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چار ہزار درہم لے کر آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آٹھ ہزار درہم تھے میں نے چار ہزار درہم اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روک لیے اور چار ہزار میں نے اپنے رب کو قرض دے دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے جو آپ نے روک دیا اور جو آپ نے عطا کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی رخ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانی جیسی ہے جو سات خوشے اگاتا ہے اور ہر خوشے میں سو دانی ہیں اللہ تعالیٰ کی رخ میں جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے یعنی دانے کی مثال سے اس کو واضح کیا ہے کہ جو مال اللہ کی رحہ میں خرچ کیا جائے اللہ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور دانے سے مثال دی کہ اگر ایک دانہ یا ایک بیچ بویا جائے اور اس میں جو پودہ نکلتا ہے اس پودے میں سات بالیاں یعنی سات خوشے ہوں اور ہر بالیاں خوشے میں سو دانے ہوں یعنی ایک بیچ بو کے سات سو دانے مل جائیں اس سے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں مال خرچ کرتے ہوئے جتنا خلوص ہوگا اسی کے مطابق عجر بھی زیادہ ہوگا جو رب ایک دانے سے سات سو دانے نکال سکتا ہے وہ ایک روپے کو ترقی دے کر سات سو بھی کر سکتا ہے اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو بھی اللہ کے لئے اپنا مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرے گا اس کو جزا دے گا اور اپنے یہاں اس کے عجر اور ثواب کو بڑھاتا رہے گا جو مال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے خرچ کیا جاتا ہے اسے انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی کے لئے خرچ کیا جانے والا مال ہے فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے جہاد فی سبیل اللہ ہے مسلمانوں کو نفع پہنچانے والے عامال فی سبیل اللہ اسی طرح نفع مند علوم کی نشروع شاد اور فقراء اور مساکین پر خرج کرنا یہ سب فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرج کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون لوگ اپنا مال خرج کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اور 30 میں اس کا جواب اس طرح فرمایا یقینا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرج کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز برباد نہیں ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے عجر ان کو پورے کے پورے دے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دے یقینا وہ بہت بخشنے والا نہایت قدردان ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے اپنا مال خرج کرنے کے لئے کئی استلاحات ہیں جن میں صدقہ زکاة انفاق فی سبیل اللہ اور عرض حسنہ جیسے استلاحات ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے جو مال خرج کیا جاتا ہے اس کی دو ہی بڑی مددات ہیں یعنی ایک تو برین و انسان پر خرج کرنا جن میں والدین قرابتدار غربہ یتیم مساکین محتاج اور بیوہ وغیرہ شامل ہیں یہ معاشرے کے ہی اجزاء ہیں اور ان میں سب سے اولین حق والدین اور بہن بھائیوں کے بعد عزیز و اقارب کا ہے ان کے لئے خرج کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ نے اس کا بہت بڑا اجر رکھا ہے اور یہ بھی گویا اللہ ہی کے لئے خرج کرنا ہے اور دوسری عمد یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی رامے خرج کرنا یعنی اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنے اور اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنے کے لئے خرج کرنا ہے اسی طرح علم کی نشور اشاد کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لئے اور باطل کے ساتھ زور آزمائی کرنے کے لئے ساز و سامان فراہم کرنا تاکہ اللہ کا دین غالب آ جائے اور ایسی جماعت کی ضرورتیں انفاق فی سبیل اللہ سے پوری کرنا جو جماعت اللہ کی دین کو غالب کرنے کی جد و جہت میں مصروف ہے یہ سب انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذمہ قرض حسنہ ہے اس سے پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رامے خرج کرنے کے لئے اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے ایک حصہ جو عزیز و اقارب میں جو حاجت مند ہیں ان کو دیا جائے ان کا حق فائق ہے اور پھر دوسرا حصہ اللہ کے دین کے لئے لگایا جائے آج جب اپنے مائشنے میں یہ دیکھتے ہیں کہ غریبوں مساکین حاجت مندوں ضرورت مندوں بیواؤں پر تو پیسہ لگایا جاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لئے ان پر خرج کیا جاتا ہے لیکن دین کو یتیم چھوڑ دیا گیا ہے یعنی دین کے لئے دین کو آگے پھیلانے کے لئے دین کی نشروشات کے لئے پیسہ نہیں لگایا جاتا اور مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مد سے بلکل لاعلم اور غافل ہے اور اسی لئے دین اسلام آج مغلوب ہوتا چلا جا رہا ہے تو یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انفاق کو بیج سے تشبیح دیکھ کر انسانی فطرت کو جھنجھوڑا ہے اور اس مثال کے ذریعے عمل کے ثواف میں اضافے کی تصویر کشی کی ہے رب العزت نے اللہ تعالیٰ کی رہا میں خرچ کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے اور انسان کے سامنے عام لیکن عجیب و غریب تجربہ ہے کہ اس زندہ منظر کی وجہ سے انسان کا ضمیر بھی سخاوت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور انسان اپنا سب کچھ لگانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کو اپنے کیے کا اتنا پھل ملنے کا یقین ہو جاتا ہے اس طرح وہ اور زیادہ اللہ کی رہا میں خرچ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مال خرچ کرتا ہے وہ کسی پر احسان نہیں جاتا تھا اور اس کے مال خرچ کرنے پر اگر لوگ اسے اچھا رسپونس نہ دیں تو وہ ناراض کی کا اظہار بھی نہیں کرتا کیونکہ کچھ کے دل کو یہ یقین ہوتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا ہمیں متعدد حدیث سے اللہ تعالیٰ کی رہا میں مال خرچ کرنے کے عجر اور ثواب کا پتہ چلتا ہے ایک حدیث میں حضرت ابو حریرہ عزیل انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق انفق علیک کہ تم میری رہا میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی یہ کم نہیں ہوتا اور فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں جب صلی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آئی اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں مزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے اور اسی طرح بے شمار حدیث میں صدقہ یعنی اللہ کی رہا ہمیں خرچ کرنے کے اہمیت کا پتہ چلتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور ایک اور حدیث میں فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لئے سات سو گناہ جر لکھا جاتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کے دن انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا تو اس طرح اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہوا مال آج دنیا میں بھی مال میں اضافے کا عزت شہرت اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنتا ہے اور حشر کے میدان میں جنت جانے کا باعث بنے گا پھر فرمایا واللہ یزعیفو لما یشعو اور اللہ تعالیٰ جس کے لئے چاہتا ہے کئی گناہ بڑھاتا ہے آیت کے اس حصے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سات سو گناہ کا اضافہ تو ایک مثال ہے تمہیں سمجھانے کی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اضافہ کرے گا جس کے لئے چاہے گا یعنی صرف سات سو گناہ نہیں اور بھی جتنا چاہے گا اللہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمین نہیں ہے اللہ جتنا چاہے گا بڑھا دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر فرمایا واللہ واسعن علیم اور اللہ وسط والا جاننے والا ہے اللہ وسط والا ہے بڑی وسط ہے اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں وہ وسط والا ہے اس کا ہاتھ کبھی تنگ نہیں ہوتا اللہ کا فضل وسی ہے اس کی وسط کبھی ختم ہونے والی نہیں اس کی عطا بے حساب ہے لہٰذا خرچ کرنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے لئے کوئی انعام مشکل ہے اللہ تعالیٰ العلیم ہے سب کچھ جاننے والا اللہ بے خبر نہیں کہ جو خرچ کیا جائے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کون دگنے چگنے ثواب کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپاوا نہیں کہ اس انسان کے سچے جذبوں کی خیرخواہی کا علم ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ العلیم ہے وہ نیتوں کا حال جانتا ہے اور وہ اپنے علم کی وجہ سے نیکی اور نیتوں پر عجر دیتا ہے کیونکہ اس کا علم اور حکمت کامل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دن رات کھلے اور چھپے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مال کے ساتھ اپنی قابلیت صلاحیت وقت بھی اللہ کے راستے میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما دیں آمین سبحانک اللہمہ و بحمدی کا نشہدون لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ